اس کا امپیک ہوگا وہ ڈیریک ٹیکسز تو ہوگا ڈیریک ٹیکسز کا تعداد بھی بڑھے گا اور ڈیریک ٹیکسز کا ویلیو بھی بڑھے گا یہ ایک مینی رٹیو ہوگی جس کا ایک سلف کنٹین میں نے آپ کو بتایا ہے سلف کنٹین کمپیٹنٹ آفیسر ہوگا جو اس علاقے کے مسائل کو علاقے ٹیکس کے جو مسائل ہیں ادھر بیٹھ کی ہی حل کرے گا ان کو ہم پاور بھی دے رہے ہیں ان کو ہم انفرسٹرکچر جو ویر ویدال ہوتا ہے آفیسر کا ہم پریاریٹی بھی دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے پاس ایک دم اتنے تیسے دینا شاید مناسب نہیں ہو لیکن ہم اس کو پریاریٹی پر تیسے دے رہے ہیں تو جب یہ اسٹیٹش ہوگا تو ڈیریک ٹیکسزی بڑھے گا تعداد بھی بڑھے گی اور ٹیکسٹری جنگی پی رشنگی جو ٹیکسٹری ہے ان پر تو آل لڑی ہم زیادہ کر رہے ہیں تو شاید ان کو شکاید لیے ہیں کہ ہم ٹھیکے آدھا ہی صحیح کچھ ہی صحیح آپ کے پاس آتو رہے ہیں جو میں نے پہلی بیان کیا ہے تو ان پر بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اب جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا ڈی ٹیو آفیس انہی کو اپروچ کرے گا اور انہی کو ریجسٹر کرے گا اور اس کی وجہ سے جو رائٹ این لفٹ کہیں دی کیجئے جو چوٹے گوشی ہمریجز ہیں ان شاءاللہ بھی دی پیسی چاپ دانی کو سارے کرے ایک پورا نیٹ ورگ بن جائے گا ای ایک کولٹی دا جسٹرک ایک منسٹریشن یہ بہت بہت بڑھ دا ہے آپ کی باہدہ امبیاں سے کلٹ ہوگی ہے اور دیکھیں اگر ایک پچھاس ساکھ بیلین میں ایک بندہ جو آپ کو ایک بلین بلین ملکتیا ہے تو آ کر آپ کو کہتے ہیں میں آپ کے ملک میں ساٹھ ستھ بلین اپنے انوزٹ کر سکتا ہوں دی فرنچرلی ٹیکس کی پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہم صرف ان کو ادھر ہی فیسیلیٹیٹ کریں جہاں وہ اپنا کام کر رہا ہے باقی ملک میں جو مراہت ہے سپریم کورٹ کی طرح سے آپ لوگوں کے آپ کی چالیس تانتالیس میٹ کی ایسی ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنا ٹیکس دیکھ طریقے سے دیں گے جب ہمارے پاس قوم کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ بیسے ٹیکس دپارمنٹ پر نہیں لگیں گے وہ قوم ہی پہ لگیں گے یہ سارا جو ادارہ ہے یہ قومی ادارہ ہے